مرہومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں ایک سورہ فاتحہ اپنی تمام اموات کے لئے پڑھ دیں مرہومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئل خلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین اللذی بعدا فلا یرا وقربا فشہدا نجوا خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالسخور ميدان ارضه والصلاة والسلام علی العبد الموید والرسول المصدد والمصطفى العمجد حبیب الہ العالمین عب القاسم محمد وعلاہ لبیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الباقية على آدائهم ومنکری فوائلهم وغاصبی حقوقهم وناصبی شیعتهم من العان الى قیام يوم الدین اما بعده فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاتیز القربا حقه ایک صلوات پر محمد و آل محمد ایعی کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وعاتیز القربا حقه سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں سرکار دو عالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے جب بھی معصومین میں کسی کا نام آئے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب بھی میرا نام آئے میرا تذکرہ ہو تو بلند آواز سے درود پڑھا کرو اس کا کچھ فائدہ ہے دل سے قدورتیں دل سے کینیں عداوت دشمنی نفاق یہ مڑی آئے گا ختم ہو جائے گا سرکار دو عالم پر درود بھیجنے کی برکت سے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں فرماتے ہیں من قرآ سورة بنی اسرائیل ورق قلبہ عند ذکر الوالدین جو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے اور جب تلاوت کرتے کرتے والدین کے تذکرے تک پہنچے جہاں پہ ماں باپ کا ذکر آیا ہے وہاں تک پہنچے ماں باپ کا ذکر آیت نمبر تیس میں آیا ہے جب وہاں پہنچے ورق قلبہ اس کا دل نرم پڑھ جائے ماں باپ کا تذکرہ پڑھ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ سوائے اس کے کسی کے عبادت میں کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلسلہ رہنا چاہیے چاہے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں کا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور دیکھو ہرگز ماں باپ کو جھڑکنا نہیں انہیں اف تک نہ کہنا بلکہ ان کے حق میں دعا کرنا کہ پالنے والے ان پر مہربانی کر ان پر رحمتیں نازل فرما جس طرح سے انہوں نے بچپنی میں مجھ پر مہربانی کی ہے مجھ پر یہ مہربان رہے ہیں تو جب والدین کا تذکرہ آئے اس آیت میں تو پھر اس کا دل نرم ہو جانا چاہیے اگر نرم ہو گیا تو اس کے لئے قنتار قنتار عربی دمان میں کہتے ہیں بہت سے مال کو کثیر مال کو کثیر سونے اور چاندی کو اس سے کئی زیادہ بہتر دولت پروردگار عالم اسے جنت میں انعائد کرے گا تو اس سورے کے اتنے فائدے ہیں جس میں جناب زہرہ کا تذکرہ ہے جس کے اندر جناب فاطمہ زہرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سرکار دو عالم کو حکم ہے اور واجب کیا جا رہا ہے وہ آتے اے میرے رسول آپ پر واجب ہے کہ آپ دے دیجئے حق ہوں ذن قرب حق ہوں اپنے قرابتدار کو اس کا حق دے دیجئے یعنی قرابتدار سے مراد کلم نے بتایا تھا کہ جبرائیل امین نے آکے بتایا کہ اس سے مراد جناب فاطمہ زہرہ لہذا ان کا حق انہیں دے دیجئے اس آئے کریمہ جو کہ چھبیس نمبر آیت ہے یہاں تک پہنچنے سے پہلے والدین کا تذکرہ آئے گا اس پہ تمہارا دن نرم ہونا چاہیے تو جنت میں تمہیں اللہ مالا مال کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پہنے کا فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا غور و فکر کرنے کا فائدہ ہے چونکہ ہم پڑھتے ہیں ماں باپ کا ذکر بھی اس میں گزر جاتا ہے ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کب ان کا تذکرہ آیا کب نکل گیا اس کا مطلب ہم کو مینن بھی پڑھنا چاہیے قرآن کا مطلب بھی پڑھنا چاہیے سورے کے مانا بھی دیکھنے چاہیے یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو ہر معامل میں قرآن کو آگے آگے رکھے گا قرآن اسے پھینچ کے جنت کی طرف لے جائے گا جو قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے گا قرآن کو نظر میں نہ لے آئے گا قرآن کی تعلیمات کو نظرانداز کرے گا تلاوت تک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا جو ایسا کرے گا پس پش گولہ اس نے ڈال دیا قرآن کو ساقہو النار تو یہ قرآن اسے دوزت کی طرف حقا کے لے جائے گا تو عزیزوں جناب زہرہ کے سلسلے میں پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے یہ بتا دیا کہ ان کا حق دے دیا جائے اور یہ بتایا کہ وہ حق کون سا ہے فدق ہے فدق دے دیا جائے فدق سرکار دو عالم نے جناب زہرہ مرضیہ کے حوالے کر دیا اور حضرت نے فرمایا بیبی نے فرمایا کہ قبل تو میں نے اسے قبول کر لیا من اللہ ومنک یا رسول اللہ اللہ کا تحفہ ہے میں قبول کر رہا ہوں کر رہی ہوں اور اللہ کے رسول نے مجھے دیا ہے میں اسے قبول کر رہی ہوں چنانچہ آپ نے اسے قبول فرمایا یہ فدق آپ سے لے لیا گیا بعد وفات رسول بعد وفات رسول جو کچھ ہوا تاریخ نے بیان کیا الحمدللہ منبر کی اتنی دین ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں صرف اشارہ کرنا کافی ہوگا ہم انہیں ظالم کہتے ہیں جنہوں نے رسول کی جگہ کو غصب کر کے اور اس مسنت پہ خود آگئے اور انہوں نے دین کو کھیل بنا لیا دین کو مذاق بنا لیا دین کیا ہے دین ایک بہترین گوہر ہے بہترین نعمت الہی ہے دوسرے لفظوں میں ایک عظیم امانت ہے اسلام عظیم امانت قرآن ایک عظیم امانت آپ کے در کوئی بہت بڑی امانت والی چیز ہوتی ہے کوئی ایسی شئے ہوتی جو بہت زیادہ قیمتی ہو آپ کی نظر میں کہ آپ ایسی گلی کچھلیں پھیٹ دیتے ہیں اور پھیٹ کے چلے جاتے ہیں ایسا ہی وہ کہتے ہیں کہ رسول نے ایک عظیم امانت ایسا ہی پھیٹ دی اور چلے گئے پھر کوئی آیا زبردستی حاکم بن گیا اس کو لے لیا پھر بعد میں دوسرا آیا اس کو دے دیا گیا پھر تیسرا آیا اس نے لے لیا پھر بعد میں حاکم شام نے لیا پھر یزید نے لے لیا پھر بنی امیہ لیتے رہے اس طرح سے دین الہی جو ایک عظیم امانت ہے لوگوں نے اسے کھیل بنا لیا ہمارے یہاں دین الہی صرف معصوم کے حوالے کیا جا سکتا ہے بس چونکہ معصوم شریعت کی حفاظت کو جانتے ہیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے جو خدبہ فدقیہ دیا ہے در حقیقت دین کی حفاظت کی ہے اس امانتِ الہی کی حفاظت کی ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر وحی کی شکل میں نازل کی تھی چونکہ رسول کا کام کیا ہے رسول کا کام یہ ہے کہ جیسی شریعت جیسا دین اللہ سے حاصل کیا ہے وَيْسَا ہی مِنُوْعَنْ نَكُجْ بَعَائِنْ نَكُجْ گھَتَائِنْ وَيْسِهِ اُمَّتْ کے حوالے کر دے اور معصوم کا کام کیا ہے معصوم کا کام یہ ہے کہ شریعت کی حفاظت کریں وہ دین جو رسول لے کر آئے ہیں اس کی حفاظت کریں اور اس کی حفاظت میں جو بھی کرنا ہو معصوم وہ انجام دیں گے اگر اس کی حفاظت میں گلے میں پھندے پڑ رہے ہیں کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے مگر دین تو محفوظ رہے گا تو معصوم اسے برداشت کریں گے تاکہ دین محفوظ رہ سکے اگر اس کی حفاظت میں امام حسن کو صلح کرنا پڑے تو صلح کریں گے تاکہ دین محفوظ رہ سکے اگر اس کی حفاظت میں امام حسین کو جنگ کرنا پڑے تو جنگ کریں گے تاکہ دین محفوظ رہے تو معصوم کا کام ہے دین کو محفوظ رکھنا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جناب زہرہ نے یہی کیا ہم نے آپ کی خدمت میں جو موضوع پیش کیا تھا ذرا اس پر توجہ دیجئے موضوع کیا ہے تعارف زہرہ مرضیہ بذریہ خدبہ فدقیہ جناب زہرہ نے خدبہ فدقیہ دے کر اپنا تعارف کرایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو تم دیل پر مٹانے کی کوشش کرو گے ہم دیل کو بچانے کی کوشش کریں گے تم اسلام کے چہرے کو مس کرنے کی کوشش کرو گے ہم اسلام کے چہرے کو نوڑانی سے نوڑانی تر بناتے جائیں گے تم قرآن کی تعلیمات کو مٹانا چاہو گے ہم قرآن کی تعلیمات کو پھیلائیں گے یہی تکیہ ہے تم توحید کو مٹانا چاہتے ہو ہم توحید کو قائم کریں گے پرچم توحید کو لہرائیں گے پرچم نبوت کو لہرائیں گے تو زہرائے مرضیہ کا جو آپ تعارف سن رہے ہیں در حقیقت اس میں بی بی کی شناف اس اعتبار سے بھی ہے کہ بی بی کو پہچانو کہ کیسے آپ نے دین کی حفاظت کی ہے اس طرح سے پہچانو کہ کیسے دین کے پرچم کو لہرائیا ہے کیسے توحید کو انہوں نے قائم کیا ہے پھر توحید کے سلسلے میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو جو توحید تم لیے ہوئے ہو یہ توحید ناقص ہے ورنہ کبھی فدق نہ چھینتے تمہاری توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تمہاری نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں خدبے کے دو اقتباس کو پیش کروں گا ایک اقتباس کو ذرا سا تفصیلی طور پر بیان کروں گا پھر جنابِ زہرہِ مرضیہ کا تعارف خود حضرت کی زبانی کہ بی بی نے ایک مقام پر پہنچ کر یہ محسوس کیا کہ مجھے اپنا نام بھی بتانا چاہیے عجب بات ہے مسجدِ نبوی ہے اور پیغمبر کا دھر متصیل ہے کون نہیں جانتا جنابِ زہرہ کو لیکن خدبہ دیتے دیتے ایک مقام پر پہنچتی ہے جہاں اپنے نام کی طرف توجہ دلاتی ہے میں اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالوں گا ممکن ہے کہ آج وہ بحث مکمل بھی نہ ہونے پائے ایک صلوات پہیں تو میں شروع کروں عبداللہ ابن حسن نے اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سے ان کے عصنات کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے اور نقل کیا ہے کچھ الفاظ آپ کی خدمت پر پیش کیے اب وہ دوہرانہ نہیں ہے یہ منزل آتی ہے کہ جناب زہرہ مرضیہ بنی حاشن کی خواتین کے ساتھ مسجد میں آ گئی کنیزے بھی ساتھ میں ہیں لیکن جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ زہرہ مرضیہ مسجد جا رہی ہے یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی گوشی گوشے سے لوگ آنے لگے جمع ہونے لگے کہاں مسجد رسول میں ابھی آپ الفاظ دیکھئے گا تو الفاظ تو نہائیت حیران کرنے والے الفاظ ہیں کہ بی بی داخل ہوں وَهُوَ فِي حَشْدٍ مِنَ الْمُحَاجِرِينِ وَالْأَنصَارِ وَغَيْرِهِ فَنِيْتَتْ دُونَهَا مُلَاعَةٌ حَتَّهَا 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 نَسَجَا نَشِيجُ الْقَوْمِ وَحَدْ بی 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 مسجد گئی مسجد بھی جب تشریف لے گئی وہ ہوا حش دون مسجد پوری بھری ہوئی تھی لبریس تھی ہاں بلکل لبریس تھی امبوہِ کسیر مجمعِ کسیر تھسا تھس مجمع ہے تل رکھنے کی جگہ نہیں کون کون تھا اس میں مہاجرین تھے انصار تھے یہ دو تو اس میں خدبے میں آئے ہیں وَغَيْرِهِ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نہ مہاجرین میں سے تھے نہ انصار میں سے تھے یہ خدبے میں آیا ہے لفظ یہ میری طرف سے نہیں ہے اب آپ ذرا تلاش کیجئے وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو نہ مہاجرین میں ہیں نہ انصار میں ہیں اس کا مطلب اغیار بھی آئے تھے دوسرے لوگ بھی آئے تھے جب دوسرے لوگ آتے تھے ان کا انتظام مسجد ہی میں ہوتا تھا اصحابِ صفحہ ان کے لئے چبوترہ تھا جو مہمان باہر سے آتے تھے ان کے لئے میں مسجد میں جگہ ہوتی تھی پوری مسجد بھری ہوئی تھی بی بی تشریف لے گئی فنی تدونہا ملاعطن پس ایک پردہ لٹکایا گیا فجل ست بی بی پردے کے پیچھے بیٹھ گئی بیٹھ گئی اور جب آپ بیٹھیں سُمَّ أَنَّتْ أَنَّتْا آپ نے گریہ کیا ہے اور صدای گریہ ایسی تھی گریہ کی آواز ایسی تھی کہ اَجْحَشَ الْقَوْمُ لَحَا بِالْبُقَا ساری قوم بے تاب ہو کر مسترب ہو کر ترک ترک کر رونے لگی اَنَّتْ أَنَّتْا اَجْحَشَ الْقَوْمُ لَحَا بِالْبُقَا سب انسار بھی مہاجرین بھی اغیار بھی سب رونے لگے ایسا وقت آ گیا ہے کہ رسول کی بیٹی کو گھر سے نکلنا پر گیا مفجد نبوی میں آکے لوگوں کو مخاطب کرنا پا مفجد میں آئیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد گریہ کیا سُمَّ اَمْحَلَتْ حُنَئِ عَتَنِ آپ نے کچھ محلت دی کہ رو لو گریہ کر لو اس کے بعد افتتحت الْقَلَامَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالسَّنَاءِ عَلَيْهِ آپ نے تقریر شروع کر دی حمدِ الٰہی کیا سنائے الٰہی بیان کیا سرکارِ دو عالم پر درود و سلام بھیجا گفتگو حمد و سنائے الٰہی کی ہو رہی تھی اسی دوران فَعَوْدَ الْقَوْمِ بِالْبُقَاوْرَ قوم دوبارہ رونے لگی یہ سارے کے سارے پھر رونے لگی لہجہِ رسول صداِ رسول رسول کا پورا طور طریقہ رن ڈھن وہی لہجہ وہی انداز لوگ گریہ کرنے لگے پھر دوبارہ خاموش ہوئے جب دوبارہ خاموش ہوئے افتتحت الکلام بحمد اللہ فقالت الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَلْهَمْ وَلَهُ شُكْرُ عَلَى مَا عَلْهَمْ وَالصَّنَاعُ بِمَا قَدَّمْ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ اِبْتَدَأَهَا وَصُبُوْغِ آلَاءٍ عَسْدَاهَا وَتَمَامٍ مِنَنٍ وَالَاهَا جَمَّعًا الْعِحْسَاءِ عَدَدُهَا وَنَعًا عَنِ الْجَزَاءِ عَمَدُهَا مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ صَعَوْ لِهَا وَأَشْهَدُ عَلَّا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ جَعْلَ الْإِخْلَاصَ تَعْهِي لَهَا وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا وَعَنَارَ فِي الْفِكَرِ مَعْقُولَهَا الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْعَوصَارِ رُؤْيَتُ وَمِنَ الْعَلْسُنِ صِفَتُ وَمِنَ الْعَوْحَامِ كَيْفِيَتُ اِبْتَدَعَ الْأَشْيَعَ اللَّهِ مِنْ شَئِنْكَانَ قَبْلَهَا ایک صلوات پر ہے محمد و آل محمد محمد و آل محمد الحمد للہ على ما انعم اللہ کی تعریف ہے ان تمام نعمتوں پر جو اس نے کائنات کو بخشی ہے کائنات کو دی ہے جو انعام اس نے فرمایا ہے اس پر اللہ کی حمد ہے عزیزوں نعمتیں کتنی ہیں نعمتیں بے تہاشا ہیں کوئی اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتا لیکن یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ ان نعمتوں میں عظیم ترین نعمت کیا ہے یہ تو انسان چل رہا ہے راستے میں زمین پہ پیر پڑا تو زمین میں اس کے پیر کا نشان پیدا ہو گیا ایک جانور گزرا اس کے پیر کی نشان آگئے کبھی وہ فضلہ مینگنی کر دیتا ہے تو مینگنی پڑی رہتی ہے تو یہ جو پیر کی نشان ہیں یہ کیا بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے گزرنے والا گزرا ہے انسان کا قدم ہے تو پتا چل جائے گا انسان گزرا ہے دوسرے اور کے قدم ہے تو اس سے یہ پتا چل جائے گا کوئی اور گزرا ہے مینگنی پڑی ہے تو اس سے آپ سمجھیں گے کہ وہ جانور گزرا ہے جس کی یہ مینگنی ہے ان سے آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ اس طرح سے ہوا ہے تو یہ آسمان یہ زمین اور یہ چاند و ستارے یہ نجوم و کواقب کیا یہ نہیں بتاتے کہ ایک ہے جو ہمیں وجود دیا ہے جب پیر کا قدم بتا رہا ہے کہ پیر پڑا ہے تو نشان آیا ہے تو کیا یہ چاند یہ سورج یہ آسمان اور یہ زمین نہیں بتاتے کہ کوئی ہے جس میں ہمیں پیدا کیا ہے کوئی ہے جس میں ہمیں ایجاد کیا ہے یقیمن بتاتے ہیں تو ان سب سے آپ نے اللہ کو پہچانا لیکن ہمیں آپ بتائیے ان سب سے اگر آپ نے اللہ کو پہچانا تو اس کی زیادہ قیمت ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو پہچانا علی کے ذریعے اللہ کو پہچانا فاطمہ کے ذریعے کس کی زیادہ عظمت ہے عظمت ان کی زیادہ ہے چونکہ یہ صرف یہی نہیں بتائیں گے آسمان و زمین یہ اپنے وجود کو بھی بتائیں گے دیکھو اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی اطاعت کرتا ہے ہم بھی جب ارادہ کر لیتے ہیں تو ہماری بھی ہر شئے اطاعت کرتی ہے مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْعًا اِلَّا وَقَدْ عَمَرْهُ بِالطَعْتِ لَنَا جنابِ زہرہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے زہرہ حکم دے دے اور وہ زہرہ کی اطاعت نہ کرے تو اب اگر آپ نے زہرہ کے ذریعے خدا کو پہچانا تو یہ معرفت قیمتی ہے اسی لئے معصوم فرماتے ہیں کہ ایو نعمتی کونسی نعمت ہم سے عظیم ہے اللہ کے سبسی عظیم نعمت ہم ہے جس نعمت کا سوال قیامت میں ہوگا وہ ہم ہے زہرہ مرضیہ کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت کی قدر کی اس نعمت کو پہچانا اس کی معرفت حاصل کی اس کی باتوں پہ عمل کیا الحمدللہ علاما عن عم ولہ شکر علاما علحم اور اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں الہام کیا ہے ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے جس طرح سے میرا بابا بغیر اللہ کی وحی کے کلام نہیں کرتا ہم بھی بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے الہام کیا ہے لغت میں جاتے دیکھیں نوعن من الوحی وحی کی ایک بسم کا نام ہے الہام اللہ کی حمد ہے اس کا شکر ہے کہ اللہ نے الہام فرمایا تو ہم کلام کر رہے ہیں زہرہِ مرضیہ کو پہچانو کسی ذات ہیں خدبِ زہرہ کو پڑھو اس کے ترجمے کو دیکھو اس کے معانی کو سمجھو ولہ شکر علاما علحم وَسْسَنَا بِمَا قَدْدًا اور اس کی سنہ کرتی ہو اس کی پیشگی نعمتوں پر ان نعمتوں پر جو اس نے اس دنیا میں بھیجی ہے وَسْسَنَا بِمَا قَدْدًا مِنْ عُمُومِ نِعَمِ اِبْتَدَاحَ وَسُبُوْغِ عَلَائِنْ اَسْدَاحَ اس کی نعمتیں جس کا اس نے آغاز کیا جن نعمتوں کو اس نے شروع کیا وَسُبُوْغِ عَلَائِنْ اَسْدَاحَ اس کی ایک ایک نعمتیں کامل ہیں جو اس نے انسانوں کو مخلوقات کو عطا کی ہیں وَتَمَامِ مِنَنِ الْوَالَاحَ اس کے مکمل احسانات پہ در پہ انسانوں پر مخلوقات پہ جائی ہیں تمامِ مِنَنِ الْوَالَاحَ جَمَّعَنِ الْعِحْسَائِ عَدَدْهَا اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں وہ کثیر ہیں لا تعداد ہیں جمعَنِ الْعِحْسَائِ عَدَدُهَا وَنَعَا عَنِ الْجَزَائِ عَمَدُهَا اور ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ لا متناہی ہیں شکریہ کیسے ادا کریں گے فرد کیجئے آپ کے دوست نے آپ کو کوئی تحفہ دیا قلم دیا کتاب دی کوئی گفت دیا آپ کیا کریں گے آپ بھی اس کو ایک گفت دیں گے آپ بھی اس کو ایک تحفہ دیں گے یہی تو کریں گے آپ اچھا تو اس طرح سے اس کا شکریہ ادا ہو گیا اس نے تحفہ دیا آپ نے بھی دیا اس نے کوئی نیکی کیا آپ نے بھی نیکی کر دی یہی تو شکریہ ہوا اب اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں گے کیسے ادا کریں گے کس طرح سے ادا کریں گے اب یہی تو کریں گے کہ اسی سے لینگ پھر اسی کو دے دیں گے یعنی اسی کی چیز لیجئے پھر اسی کو دے دیجئے کیا اس طرح سے شکریہ ہوگا ہم اس کا شکریہ کیسے تعلق کریں اسی کا لے پر پھر اسے دے دیں یہ سانس اسی کی ہے ہم چاہتے شکریہ آدھا کریں شکریہ آدھا کر رہے ہیں اس دوران بھی کئی سانس لے لی تو کیسے شکریہ آدھا کریں گے اور کب شکریہ آدھا ہو پائے گا چونکہ جتنی بار شکریہ آدھا کریں وہ اتنی بار کئی کئی ساسے رہیں گے ان ساسوں کا کیا ہوگا جو ہم اس دوران لے رہے ہیں لہذا ہم اسے کچھ دے نہیں سکتے بس یہی اعتراف کر لیجئے یہی مان لیجئے کہ سب کچھ اسی کا ہے اور اس کا شکر ہے لیکن میں اس کا شکر آدھا نہیں کر سکتا یہی شکر ہے آپ کا یہی شکریہ ہے آپ کا نعان الجزائے امدوها وطفاوتا ان الادرات عبدوها ہمیشہ کے لیے ہمیشہ گی کے لیے خدا کے ادرات کو خدا کے سمجھنے کو خدا کے سلسلے میں شعور کو دور رکھا گیا ہے انسان مکمل خدا کو سمجھ بھی نہیں سکتا ابتدع الاشیاء لا من شین قبلها اس نے کائنات کو ایجاد کیا اشیاء کو پیدا کیا مگر کوئی چیز پہلے نہیں تھی کہ اس سے اس نے دوسری چیزوں کو بنایا ہو ابتدع الاشیاء لا من شین قان قبلها وَمْتَفَلَهَا اس نے کسی نمونے کو اپنا لیا ہو اور اس نمونے کو دیکھتے دوسری چیزیں بنائی ہو ایسا بھی نہیں ہے اس نے یہ بھی نہیں کیا بغیر نمونے کی اَلْمُنْتَنُ مِنَ الْعَوْصَارِ رُؤْيَةُ وَمِنَ الْعَلْسُنِ صِفَتُ بی بی فرماتی ہیں وَأَشْحَدُ اللَّهُ إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ کَلِمَةٌ جَعَلَ الْإِخْلَاصَ تَعْوِي لَهُ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے پرستش کے قابل نہیں ہے کلمتوں یہ ایسا کلمہ ہے جَعَلَ الْإِخْلَاصَ تَعْوِي لَهُ اللہ نے اس کلمے کو صرف زبان پر جاری کرنے کا حکم نہیں دیا کہ خالی لا الہ الا اللہ بولتے رہو بلکہ اخلاص اس کے باطن میں اللہ نے رکھا ہے اگر اخلاص نہیں ہوگا تو کبھی لا الہ الا اللہ قبول نہیں کیا جائے گا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد عزیزوں پورا دین آپ جانتے ہو دین کی ایک ایک چیز جانتے ہو لیکن یہ نہ جانتے ہو کہ دین کی ابتداء کیا ہے دین کی ابتداء یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے اگر آپ نے اللہ کو پہچانا تو یہ کافی نہیں ہے اس کی پہچان کی کمال یہ ہے اس کے پہچاننے میں کمال یہ ہے کہ تصدیق بھی کیجئے اعتراب بھی کیجئے اور اس کے تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اسے آپ واحد کہیے اکیلا کہیے یکتہ کہیے اس کی توحید کا اقرار کیجئے توحید کا اقرار بھی کافی نہیں توحید کا اقرار کرنے کے بعد ضروری ہے کہ توحید کو خالص رکھئے توحید کو خالص بی بھی فرماتی جعلال اخلاص تعویلہ کلمہ توحید میں اخلاص کو اللہ نے باطن میں رکھا ہے اس کی تعویل اخلاص کو قرار دیا ہے کیا مطلب ذرا اس مطلب کو سمجھئے گا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کی توجہ ہماری طرف ہے تو پھر اس کے لئے ایک بلند آواز سے صلوات پہنٹ وارد کریں میں جو اب بیان کر رہا ہوں اس سے تھوڑا آپ کا بھی اندازہ لگ جائے گا اور اپنے مذہب کی عظمت کو بھی آپ سمجھ لیں گے یاد رکھیں دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اور جتنے ان کے فرقیں ہیں ان میں کسی کی توحید صحیح نہیں سوائے شیعہ مسلمانوں کے اس کو سن دیجی آپ اچھی طرح سمجھ لیں یہ آواز بھی ہماری جا رہی ہے جو جو لوگ سننے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کسی مسلمان کی سوائے شیعہ مسلمان کے کسی کی توحید صحیح نہیں ہے اور جائیے خود ان سے پوچھئے جو کلمہ پڑھتے انہی سے پوچھئے کیسے صحیح نہیں اس کو سن لیجئے اور اس کو بتائیے اور ان سے پوچھے بھی وہ بھی دیکھیں سمجھیں کیسے صحیح نہیں ہے صحیح اس طرح سے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ذات اور صفات میں فرق نہیں ہے اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات میں فرقوں نہیں ہے بلکل نہیں ہے شیعوں کو چھوڑ دیجئے اب جائیے دوسرے فرقوں کے پاس وہ یا تو سرے سرے فرق کے قائل ہیں یا کہیں اختلاف کرتے ہیں کچھ ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے اس طرح سے ہو اس طرح سے بحث کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے اور اللہ عالم بھی ہے تو ذات قدیم ذات کے ساتھ عالم ہونا الگ سے ہے وہ بھی قدیم یعنی ذات عالم ہونا الگ اللہ قادر بھی ہے تو ذات الگ قادر ہونا الگ اللہ سمیح سنتا ہے اللہ کی ذات الگ اور سننے والا ہونا الگ یعنی ذات کے اوپر ایک چیز آپ نے لگا دی ایک ذات ہے کہ جس کے اندر یہ بات الگ سے آئی ہے کہ وہ سننے والا ہے ایک ذات ہے جس کے اندر یہ بات الگ سے آئی ہے کہ وہ علم رکھنے والا ہے آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اچھا ہو سکتا ہے شاید کسی کے سمجھ میں ذرا سا دقت پیدا ہو رہی تو اس کو ہم اور آسان بنا دیتے ہیں ایک سلوات پڑھیں تو آسان بنا دے اللہ 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 آپ بتائیے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اب یہ بچہ وجود میں آیا کیا اس کے ذہن میں کوئی علم موجود ہے اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں اصول دین کو جانتا ہے یہ فروعی دین کو جانتا ہے ایسا کچھ ہے کچھ بھی نہیں ذات ہے مگر اس کے ساتھ نہ علم ہے نہ قدرت ہے طاقت ہے نہیں وہ اپنے اعتبار سے زندگی گزار سکتا ہے معلوم نہیں کتنے دین زندہ رہے کچھ نہیں تو ذات ہے لیکن اب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا بڑا ہوا آپ اس کو اسکول لے کے گئے آپ نے پڑھانا شروع کیا بچہ جو ہے سب تعلیم کو حاصل کرنے لگا سمجھنے لگا ذہین تعلیم بن گیا ایک اچھا سٹوڈنٹ بن گیا دس سال بارہ سال کی عمر ہوئی اور وہ باقاعدہ بہتین طریقے سے قرآن پڑھنے لگا تجوید جاننے لگا مخارج جاننے لگا قرآن کی باتوں کو بتانے لگا سورے کو بتانے لگا سورے کے معنی بتانے لگا اب آپ اس بچے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بچہ سورہ جانتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہے اس بچے کو بہت سی معلومات ہے آپ نے یہی بات بچ بنے بھی کیوں نہیں کہی جب بچہ پیدا ہوا کیونکہ اس وقت ذات تھی مگر صفت علم نہیں تھی وہ جانکار نہیں تھا اب ایسا ہی عقیدہ مسلمانوں میں شیعوں کے علاوہ کہا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تھی جب وہ علم رکھا علم کی باتیں کرنے لگا تو ہم نے اس سے علم کو جوڑ دیا تو ذات کے اوپر عین آ گیا علگ سے جیسے بچے کیلئے میں مثال دی اگر ایسی توہید ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور جناب زہرہ فرماتی ہے جعلالعخلاوستاویلہ اللہ نے کلمہ توہید میں اخلاص کو باطن میں رکھا ہے یعنی ذات اور صفات میں فرق نہ کرنا اللہ وہی ذات ہے وہی عالم ہے وہی ذات ہے ذات ہی عالم ہے عالم ہی ذات ہے قادر ہی ذات ہے ذات ہی قادر ہے قادر و ذات میں فرق نہیں ہے بچے کی طرح نہیں ہے کہ جو پہلے ذات ہی ذات تھی پڑھا لکھا تو ایک عالم بن گیا ایک جانکار بن گیا ویسا خدا نہیں ہے یہ شیعہ مذہب کا اصول ہے یہ توہید ایسی توہید جناب زہرہ نے عطا کی ہے ایسی توہید ہمیں سکھایا ہے ہماری توہید کی طرح کائنات میں کسی مسلمان کی توہید نہیں ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد یہی وجہ ہے کہ وہ قدامہ کے قائل ہیں قدامہ السمانیہ آٹھ آٹھ قدیم کے قائل ہیں ہم صرف اللہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں وہ اللہ کے ساتھ اور آٹھ قدیموں کے قائل ہیں ہاں عزیزو ایسی توہید جناب زہرہ عطا فرما رہی ہیں ہم نے جناب زہرہ کی توہید حاصل کی ہے ان سے سبق لیا ہے ہمیں زہرہ کی معرفت ہے البتہ اس حد تک ہے ہم کہاں زیادہ معرفت ہے ان کی معرفت جیسی ہونی چاہیے وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے عزیزو اس کے بات فرماتی ہیں جعل الاخلاص تعویلہ وَوَمَّنَ الْقُلُوبَا مَوْسُولَهَا اگر ایسی توہید ہو تو پرودگار عالم ایسی توہید کو دلوں کا پیون بنا دیتا ہے دل میں توہید سما جاتی ہے زمنا القلوم موصولہ وَعَنَعَوْرَ فِي الْفِقَرِ مَعْقُولَهَا اور ایسی توہید کے سمجھنے کے لیے اللہ ذہنوں کو نورانی بنا دیتا ہے ذہن کو منور کر دیتا ہے ذہن کے اندر نور پھیلا دیتا ہے ذہن روشن ہو جاتا ہے اور توہید حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وَعَنَعَوْرَ فِي الْفِقَرِ مَعْقُولَهَا الْمُنْتَنُ مِنَ الْعَوْسَارِ رُؤْيَتُو وہ خدا جس کا دیدار آنکھوں سے نہیں ہو سکتا آپ چلے جائیے مسلمانوں کے درمیان سوائے شیعہ مسلمانوں کے قادر ہیں وہ کہتے ہیں قائل ہیں کہ اللہ دکھائی دے گا اور سب لوگ دیکھیں گے بلکہ بعض تو قائل ہیں کہ وہ اترتا ہے آتا ہے آسمان دنیا پہ بعض کہتے ہیں کہ مسجد کے چھت پہ بھی آتا ہے اللہ کے جسم و جسمانیت کے قائل ہیں کہتے ہیں وہ عرش پہ بیڑتا ہے جب عرش پہ بیڑتا ہے تو عرش سے آواز آتی ہے چرچرانے کی ہے اس کے جسم کے قائل ہیں جنابِ زہرہِ مرضیہ کو پہچانی یہ کہ کیسی توہید رکھتی ہیں اور ہمیں کیسی توہید تعلیم بے رہی ہیں کہ دیکھو اللہ کا دیدار محال ہے نہیں کیا جا سکتا اس کا دیدار مسلمانوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ دیدار اس لیے کہ وہ جسم رکھتا ہے قیامت کے دن لوگ اس کی زیارت کریں گے اور یہی نہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو دوزت کی آگ کہے گی کہ معبود کچھ اور کچھ اور خورات ملے گی میرے اندر اور بھی خواہش باقی ہے بلکہ قرآن یہ تہہ رہا ہے حلم تلعتے کیا تو بھر گئی ہے ادھر سے آواز آئے کہ حلم مل مزید کچھ اور بل جائے گا لیکن جب ہم نے برادران اسلامی کی کتابوں کو پہنا شروع کیا تو ان کی مذہب کی سب سے عظیم کتاب کہ قرآن کے بعد جس کی نوبت آتی ہے ان کے ہاں اس میں یہ ہے کہ پروردگارِ عالم دوزت سے جب پوچھے گا دوزت کہے گی ہاں کچھ اور چاہیے تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا تو جب پیر ڈالے گا آواز آئے قطو قطو بس کافی ہے میری خورات مجھے مل گئی ہے مازاللہ مازاللہ یہ توحید ہماری نہیں ہے ایسی توحید سے عیمہ انکار کرتے ہیں معصومین انکار کرتے ہیں زہرائے مریہ فرماتی ایسی توحید خالص نہیں ہوتی ایسی توحید کو اللہ دلوں کا پیوند نہیں بناتا ایسی توحید سے اللہ ذہنوں کو منور نہیں فرماتا وَسَنَّا بِالنَّدْ بِالَا عَمْسَاؤُ لِحَا پروردگارِ عالم نے دعوت دی کہ دیکھو آؤ ہمارا کلمہ پڑھو دلوں سے اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کو جاری کرو اور یاد رکھو پھر تم شکر کرو گے تو پھر تمہارا شکر قبول کیا جائے گا تمہاری حمد قبول کی جائے گی جناب زہرائے مرضیہ نے خدبے کو جب یہاں تک پہنچایا حمد و سنہ کے بعد یاد رکھئے جناب زہرائے کائنات کیوں پہلی خاتون ہیں جن کو پروردگارِ عالم میدانِ محشر میں صرف حمد کی وجہ سے کہ اللہ کی حمد ایسی کی ہے کہ کائنات میں کسی نے ایسی حمد نہیں کی سب سے پہلے جنت میں جانے کا حکم دے گا کیوں کیوں حکم دے گا اس لیے کہ اول من دخل الجنت الحمدون سب سے پہلے جنت میں وہی داخل ہوں گے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے اللہ کی تعریف کی ہوگی اللہ کی حمد سب سے بہترین طریقے سے جناب زہرہ نے کیا ہے حضیزوں فرماتی حسنہ بن ندب علام صالحہ نعمتیں چاہیے تو دیکھو اللہ نے دعوت دی ہے نعمتوں کی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے کہ تم شکر کرو وَنَا دَبَا لِسْتِزَاوْدَتِهَا بِسْشُكْرِ اِتْتِزَاوْ لِهَا اس نے دعوت دی ہے کہ نعمتوں کو مزید مانگو زیادہ سے زیادہ مانگو چونکہ نعمتیں ایک دوسرے سے متصل ہیں اگر دولت چاہیے نعمت ہے تو اس سے متصل ایک نعمت اور لوگ کے آفیت ملے صحت ملے نعمتیں ایک دوسرے سے متصل ہیں وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِیَجْزَا لِهَا وَسَلَّ بِالنَّتْ بِالْعَمْسَالِهَا وَأَشْهَدْوَلْنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اپنے بابا کے بارے بیان کرتی ہیں جتنے الفاظ جناب زہرہ نے استعمال فرمائے ہیں جتنے الفاظ آپ نے اس خدبے میں بیان کیے ہیں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے خدبہ دیتے دیتے جب فلسفہ بیان کرنے لگتی ہیں احکام کے فلسفے کو بیان کرتی ہیں علتوں کو بیان کرتی ہیں اور وجہیں بتاتی ہیں نماز کس لیے رکھی گئی ہے روزہ کس لیے رکھا گیا ہے ہر ایک کا کیا کیا مقصد ہے حج کا مقصد کیا ہے زکاة کا مقصد کیا ہے جب مقاصد بیان کرتی ہیں بیان کرتے کرتے آخر میں فرماتی ہیں وَعْلَمُوا اَنِّي فَاطِمَةِ جان لو کہ میں یقینا فاطمہ ہوں آپ کو معلوم وَعْلَمُوا کون سا لفظ ہے وَعْلَمُوا کا مطلب ہوتا ہے تم جان لو اور یہ لفظ عربی میں عمر کا لفظ ہے مطلب کیا ہوا عمر کا یعنی مطلب یہ ہوا کہ تم سب پر میری معرفت واجب ہے اور معرفت بھی ایسی نہیں جو شک والی ہو وَعْلَمُوا عِلْمُوا کے ساتھ یقین کے ساتھ مکمل طور پر قطعی طور پر تم مجھے جان لو کہ میں فاطمہ ہوں عزیزو اس لفظ پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آج ہم تھوڑی سی گفتگو تھوڑی سی کریں گے صرف لفظ پہ گفتگو کریں گے معنی پہ نہیں اس کی مینن پہ نہیں لفظ پہ یہ لفظ فاطمہ آپ نے فرما ہے کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں یعنی پھر لوگوں پہ واجب ہے کہ فاطمہ کو پہچانے کیسے پہچانے نام سے پہچانے کیسے پہچانے لقب سے پہچانے کس طرح پہچانے حسب سے پہچانے کس طرح پہچانے نصب کے ذریعے پہچانے نام بھی جاننا واجب ہے حسب و نصب کا جاننا واجب ہے بی بی کے کچھ القاب ہیں ان کا بھی جاننا واجب ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں بی بی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں فرما رہے ہیں کچھ لوگ موجود ہیں جو خیر پیغمبر کے بہت ہی برجستہ صاحب میں سے جن کا نام صرف فہری ساتھا ہے ان کے سامنے فرما رہے ہیں من عرفہ عرفہ جو میری بیٹی فاطمہ کو پہچانتا ہے ان کی معرفت رکھتا ہے وہ معرفت رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے جو نہیں پہچانتا ان کی معرفت نہیں رکھتا سنو یہ فاطمہ ہے فاطمہ میری روح ہے جو میرے دونوں پہلوں کے بیچ میں ہے فاطمہ کو نام سے جاننا واجب ہے کیوں فاطمہ کو فاطمہ کیوں نام رکھا فاطمہ ہم میننگ کی طرف نہیں جائیں گے میننگ پہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیان کریں گے سلسلے میں اس لئے نام رکھا فاطمہ کا فاطمہ کہ جناب خدیجہ کی بیٹی ہے فاطمہ اور خدیجہ کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا ہاں خدیجہ کی ماں کا نام فاطمہ تھا اس وجہ سے آپ نے فاطمہ نام رکھا اور فاطمہ کے نام رکھنے میں ایک وجہ اور بھی ہے اس لئے فاطمہ نام رکھا کہ پیغمبر کی والدہ آمنہ یہ پیغمبر کے بچپنے میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تو پھر آپ کی پرورش کس نے کی علی کی ماں فاطمہ بنت عصد نے آپ نے چاہا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ بنت عصد کا نام برقرار رہے اور چونکہ فاطمہ بنت عصد کو اپنی ماں کہتے تھے ماں کہ کے پکارتے تھے چاہ رہے تھے ان کا نام باقی رہ جائے اس وجہ سے آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اور اس وجہ سے بھی ایک تھا کہ کئی وجہ اس کے اندر سمٹ کے آتی ہیں کہ جس وقت جناب زہراء مرضیہ کی ولادت ہوتی ہے ادھر ولادت ہوتی ہے ایک ملک نازل ہوتا ہے فَانْتَلَقَ اے ایسا اہلِ بیٹ کیا نہیں ہوتا رسول کے گھرانے میں نہیں ہوتا وہاں نام بلکل معنی کے ساتھ مناسبت رکھنا چاہیے اس لیے آپ کا نام فاطمہ بس عزیزوں فاطمہ وحیِ الٰہی کے ذریعے سے آپ کا نام رکھا جاتا ہے فاطمہ عزیزوں اس وحی کو اللہ پیغمبر پہ نازل کرتا تھا اور وحی لاتا کون تھا جبرائیل لاتے تھے اور جبرائیل جب وحی لاتے تھے تو پیغمبر کے پاس وحی لے کے آتے تھے پیغمبر خانہ فاطمہ میں ہیں اور وحی جبرائیل لائیں گے کہاں سے جائیں گے کس جگہ سے جائیں گے دروازے سے جائیں گے اندر جا کے وحی بیان کریں گے عزیزوں اسی دروازے پہ جس دروازے سے جبرائیل جاتے تھے گھر کے اندر ماتم ہو رہا ہے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں غم منایا جا رہا ہے زہرہِ مرضیہ بلند بلند آواز سے دھاڑے مار مار کے روحے ہیں مولاِ کائنات گریہ و فغان کر رہے ہیں امامِ حسن امام حسین تلپ تلپ کے رو رہے ہیں ایک مرتبہ کسی نے دکل باب کیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا زہرہِ مرضیہ دروازے پہ آئیں پوچھا کون ایک مرتبہ حاکم کا وہ نوکر آتا ہے کہتا ہے کہ سب نے بیعت کر لی ہے علی کو گھر سے باہر بھیجو علی بھی بیعت کرے ایک مرتبہ ایک مرتبہ زہرہ فرماتی ہے علی کیسے آئیں ہم سب غم میں مبتلا ہیں علی بھی غم میں مبتلا ہیں میرا گھر ماتم قدعہ بنا ہوا ہے ہم آزادار ہیں ہمارے یہاں غم منایا جا رہا ہے علی قرآن جمع کر رہے ہیں علی نہیں آسکتے ہاں آزادارو ایک مرتبہ اس نے کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ اور لکڑی سے اس دروازے کو جلا دیں گے ہاں آزادارو بتائیے زہرہ مرضیہ نے جب کہا کہ واپس چلے جاؤ اس گھر میں غم منایا جا رہا ہے ہم اہلِ آزادار ہیں کیا وہ واپس گئے نہیں نہیں میں اپنے دین کی قسم کھاتا ہوں جو میں عقیدہ رکھتا ہوں میں اس عقیدے کی قسم کھاتا ہوں جس دروازے سے جبرین وہی لے کر آتے تھے جس دروازے سے جبرین پیغمبر کی قدمت میں آتے تھے جس دروازے پہ خود رسول کھڑے ہوں کے سلام کرتے تھے اہلِ بیت کو اس دروازے پہ آگ اور لکڑی لائی گئی ایک مرتبہ آگ لگا دی گئی آگ جلنے لگی دروازہ جلنے لگا ایک مرتبہ دروازے میں دکھا مارا دروازے پہ دکھا مار کے بہت سے لوگ اندر چلے آئے ہاں داداروں زہرہ داروں دیوار کے بیچ میں ہے عزیزوں لیکن زہرہ کو اپنی فکر نہیں ہے زہرہ کو اپنی فکر نہیں ہے ایک مرتبہ دیکھتی ہے کہ میرے شعور علی کے گلے میں رسی ڈال کے قیچ کے لے جایا جا رہا ہے زہرہ مرضیہ ایک مرتبہ باہر نکلاتی ہے باہر نکلاتی ہے آزاداروں باہر نکلاتی ہے ایک آواز دیتی ہے خلو اب الہسن میرے شعور اب الہسن کو چھو دو ورنہ میں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر دوں گی اگر میں نے بلند کر دیا ہاتھوں کو تو پھر اس روئے زمین پر ظالم ٹھیک نہیں سکتا ہاں زہرہ داروں لیکن ایک مرتبہ ایک مرتبہ علی نے اس کا احساس کر لیا سلمان سے کہا اے سلمان کہیں فاطمہ نے ہاتھوں کو بددعا کے لیے اٹھا دیا تو پھر غضب ہو جائے گا مدینہ تحسنے ہو جائے گا اے سلمان جاؤ جاؤ اور جا کے جا کے زہرہ سے کہو بددعا نہ کرے بددعا نہ کرے ابھی یہ تو چھوٹی مصیبت ہے اس پہ انہوں نے رحم نہ کیا آزادہ داروں آپ ذرا اندازہ لگا یہ زہرہ کی سنداز سے تہ رہی تھی میرے شہر کو چھو دو میرے شہر کو نہ لے جاؤ میرے شہر کو عزیر نہ دو حادی دو کیا لوگوں نے رحم کیا نہیں رحم نہ کیا رحم نہ کیا کسی پہ رحم نہ کیا نہ زہرہ پہ رحم کیا گیا نہ آپ کے شعور پہ رحم کیا گیا میں کہوں گا اے شہر آزادی آپ کے بیٹے حسن پہ بھی رحم نہ کیا گیا آپ کے بیٹے حسین پہ بھی رحم نہ کیا گیا بلکہ یہ نوبت بھی آئی ایک مرتبہ شمرملون آگے بڑھتا ہے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے جب سینے پہ سوار ہوتا ہے فستف کافی تل کل ہاؤنا ایک مرتبہ حسین مظلوم اس حالت میں جب خنجر شمر حسین کے گلے پر ہے اس حالت میں کہتے ہیں اے شمر کیا ایک گھوٹ پانی مجھے پلا دے گا اگر تُو نے مجھے ایک گھوٹ پانی پلا دیا کیا کروں گا میں تمہارے لئے جدی لکا کفیر نانا سے کہوں گا تیری بہشش کرا دیں گے جنت کی زمانت لے لیں گے ابھی بھی موقع ہے ذرا دیکھ اس خاندان کو کتنا مہربان ہے ہاں آزادارو ایک مرتبہ فستفتی تلکل حالت اس حالت پانی مانگ لیا کیا اس ملون نے پانی دیا نہیں آزادارو پانی نہیں دیا ارے تھوڑی دیر کے بعد اس کے دامن میں ایک چیز تھی ایک چیز تھی کونسی چیز تھی آزادارو اتنا بتائے دیتا ہوں ایسی چیز تھی کہ پرات کا پانی نیزو چلے لگی زمین کرولہ پہ زلزل آگے ایک مرتبہ اس نے اپنے دامن کو کھولا خون بڑا سر دکھا دیا اور یہ سہے ایک مرتبہ نیزے پہ نصب ہوا امامِ ذین العبدین نے فرمائے پوپی جان کیسا زلزلہ ہے ارے کیا بات ہے ایک مرتبہ آپ نے فرمائے پوپی جان ذرا غیمے کا پردہ ہٹایا غیمے کا پردہ ہٹایا بابا کو نوکے نیزہ پہ دیکھا جیسی نوکے نیزہ پہ دیکھا فرمائے السلام علیکہ یا باب دلہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبْنِيَا نُقَلِبُونَ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرمائے مابود تو عالم الغیب والشہادہ ہے ہر دل کی خبر رکھتا ہے ہر انسان کے باطن سے واقف ہے کون کس مشکل میں ہے یہ تو جانتا ہے کس کے پاس کیا حاجت ہے کون کس مسئیبت مبتلا ہے اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما مابود ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے پروردگارہ ہمارے بزرگوں ہمارے ماں باپ اور مشتہدین اعظام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما پروردگارہ حضرت کا ظہور جلد جلد فرما حضرت کا ظہور ہمارے لئے آفیت قرار دے الہی و سیدی مولایا اکفر لے اولیائنا وکفا عنا آداءنا واشغلہم ان آداءنا واظھر کلمة الحق واجعلها العلیہ واظھر کلمة الباطل واجعلها السفلہ انکا على كل شيء قدیر اللہ صل على محمد وآل محمد وعجل ورجل